ڈینگی کے باعث بلتی ہوئی ہلاکتوں اور جانبھا کفرات کو حکومت کی جائب سے اعلان کردہ مالی انداد نہ ملنے کے خلاف تحکال کی رہائشی سراپہ احتجاج بن گئے خلیل اقوام سے تلک رکھنے والے گرینڈ جرگا نے ڈینگی کے ختمے کے لیے حکومت کی جائب سے مناسق دامات نہ کی جانے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور سپن جمعات کے قریب انیورسٹری روڈ کو ہر قسم کی ٹریفیک کے لیے بند کر دیا مظاہرے کے باعث انیورسٹری روڈ پر مکمل ٹریفیک جام ہو گیا جس کے ویسے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مظاہرین اور شہریوں کے مبین جڈپی بھی ہوئی تاہم پولیس نے حالات کو کنٹرول کر لیا مظاہرے میں خلیل قوم کے مشران کے علاوہ مختلف سیاسی جماعت کے رہنما بھی شریک تھے مظاہرین کا کہنا تھا کہ ڈینگی سے اب تک 31 افراد حلاق ہو چکے ہیں جبکہ سنگ اور ہسپتالوں میں بے یاروں مددگار پڑے ہیں لیکن حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی تو حکومت نے ان کی تدار کے لیے کوئی عملی اقدامات نہیں اٹھا ہے مظاہرے میں حکومت اتحادی جماعت اسلامی کے رہنما بھی شریک تھے جنہوں نے اپنی ہی حکومت کو شدید حرفی تنقید بنایا پوری صبح حکومت کی کر رہے ہیں جو بھی اس میں شامل ہیں اصولا ہم جو ہے ٹیم کا لیڈر جو ہے پرویس خٹک صاحب کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے چیف منسٹ نے صوبے کے وہ ذمہ دار ہے ہمارے اور آپ کے ہم صوبہ وزیری صحت کی بات کر رہے ہیں ہم پوری گورنمنٹ سسٹم کی بات کر رہے ہیں مشینری کی بات کر رہے ہیں محکمہ صحت کی بات کر رہے ہیں مظاہرین نے دم کی دی کہ اگر ان کی مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو اگلی ہفتی وزیلہ آس کا گراؤ کیا جائے گا بعد ازا مظاہرین پورا منطور پر منتشر ہو گئے کہ ممینہ صدر قمر کے ساتھ مسرط اللہ دنیا نیوز پیشاور